ہلو دوستوں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بینا گھی کے بیسن کے لڈو اور جسے کھانے میں جرا سب ہی نہیں لگے گا کہ یہ بینا گھی کے بنے ہیں اور یہ بہت ہی دانے دار بن کا تیار ہوتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک کڑاہی میں آدھا کپ ناریل کا تیل لیں اور تیل جب گرم ہو جائے تو اس میں دو کپ بیسن ڈال دیتے ہیں اور اسے ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے تو اسے ہمیں ایک دم لو فلیم پہ لگاتا چلاتے رہنا ہے تو آپ کو ابھی لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ڈرائی ہے پر اسے آپ بھونتے جائیں گے تو یہ تھوڑا سا گیلا ہو جائے گا تو اسے ہمیں ایک دم لو فلیم پہ جب تک اس میں سے وائل ریلیز نہ ہو تب تک لگاتا بھونتے رہنا ہے ایک میں نے فیسٹیول تھالی کی ریسپی بھی اپنے چینل پہ شیئر کی ہے آپ بھی اس دیوالی پہ وہ جرورٹ پناہ کے دیکھئے گا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اسے دیکھیں اب اوائل ریلیز ہونے لگا ہے اور یہ تھوڑا سا گیلا ہونے لگا ہے اسے ہمیں لگاتا چلاتے جانا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون ناریل کا تیل ڈال دیتے ہیں اور اسے اچھے سے ملا دیں اب ہمیں اسے لو فلیم پہ جب تک بیشن سے اچھی سی خوشبون آنے لگے اور بیشن کا کلر چینج ہو جائے تب تک ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے دیکھیں بیشن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور یہ پک گیا ہے اب ہم اسے تھنڈا کر لیتے ہیں ہلکا سا تو یہ ہمارا ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈیر کپ چینی کا پاورڈ ڈال دیتے ہیں اور اسے ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے میں نے کئی ساری سویٹ ریسپیز اور نمکین ریسپیز اپنے چینج پر شیئر کی ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ ہمارا بنکا تیار ہو گئے ہیں اب ہم تھوڑا تھوڑا سا مکچر لے کر اسے ہاتھوں سے ہلکا سا گھوماتے ہوئے اور دباتے ہوئے اس کے لڈو بنا کر تیار کر لیں دیکھ سکتے ہیں کتنے چکنے اور کتنے بڑیا سے لڈو بنا کر تیار ہوئے ہیں تو اسی طرح سے آپ سارے لڈو بنا کر تیار کر لیں اور یہ یقین مانی ہے بہت ہی ٹیشتی بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ اس دیوالی پر یہ ریسپی ایک بار جرور ٹرائی کرئے گا اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کمیٹ میں جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر بھی کریں اور نیچ ویڈیو میں پھر ایک بڑیا ریسپی لاتے ہیں تب تک کے لئے دھنیمان